آپ یوں کہیں کہ چونکہ یہ فسادی لوگ ہیں تو ہماری فورسز ان کے ساتھ وہی کلیں جو داشتگرد کے ساتھ کرتے ہیں یہ فسادیوں کے ساتھ باقی خاتمہ ان کا نہیں ہو سکتا انڈریا کے اندر یہ بہت بڑی تعداد ہے مجھے انہوں نے خود بتایا کہ اس وقت ہم دو کروڑ سے زیادہ ہیں جب آپ ہمیں مسلمان نہیں سمجھتے تو ہم آپ کے ختم نبوت پر حملہ آبری کے بعد ہم آپ کو مسلمان کیوں سمجھے انہوں نے کہا کہ ان کے جنازے میں بھی شریک نہ ہو یہ تو رتی عمل تھا جب آپ ہمارا جنازہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہمیں مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں ہمیں مومن ماننے کے لیے تیار نہیں ہمیں آپ گالیاں دے رہے ہو ایسے جانوروں کے ساتھ کہہ رہے ہو جو جانور حرام ہیں نجس العین ہیں عالم رویہ کے اندر دیکھا ہے کہ جو حضرات اہل جنت کی فرستی شوہدہ کی فرستی اس کے اندر ظلفقار علی بٹو کا نام موجود تھا عوض باللہ امن الشیطانجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آپ کا حضر یاسین لاکسین نیوز کے پروگرام ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں جناب مفتی عبدالکوی صاحب جو کسی تعرف کے محتاج نہیں ہیں معروف عالم دین ہے پاکستان کے سیاسی سماجی مذہبی ایشوہوں پر بڑی گیری نظر رکھتے ہیں جب ظلفقار علی بٹو صاحب نے قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دینے کا بل پاس کیا اس پر دسکت کیے یہ ایک بہت بڑا بارکہ تھا اس دوران جو پاکستان میں مسلمانوں اور قادیانیت کے حوالے سے جو شر پسندی پھیل رہی تھی اس پر فل سٹاپ لگانے کا ایک اہم واقعہ پیش آیا مفتی عبدالکوی صاحب سے قادیانیوں کے حوالے سے جناب ظلفقار علی بٹو صاحب کے حوالے سے یہ قابش کیسے ہوئی کس طرح چلی اور اس کا اختتام کیسے ہوا اس کے بعد آج کے موجودہ حالات میں ہمارے سپریم کورٹ کے موزز چیف جسٹس صاحب نے ایک فیصلہ دیا جس پر نہ صرف سیاسی بلکہ سماجی اور مذہبی جتنے حلقے ہیں ان میں بہت غم غصہ پائے جاتا ہے اور اس فیصلے پر نظر سانی کے حوالے سے بھی مختلف مذہبی جماعتوں نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا ریکویسٹ کی چیف جسٹس سے کہ اس پر نظر سانی کریں قادیانیوں کو تبلیغ کی اجازت نہ دی جائے ایز پر ڈسین آف ظلفقار علی بٹو صاحب کی جو پروٹیشن تھی اس وقت جو رولنگ پاس آنے تھی اس نقطے پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساس فوریو میں موجود ہیں جناب مفتی عبدالکوی صاحب ان سے پوچھتے ہیں تاریخ کیا تھی موجودہ واقعہ کیا ہے اس تناظر میں آنے والے وقتوں میں ہونا کیا چاہیے ہمیں کس طرح اس کو مصبت طریقے سے آگے لے کے چلنا چاہیے اسلام علیکم صاحب وعلیکم السلام کیسے ہیں آپ کے جیسے ہیں الحمدللہ اللہ کا قرب قادیانیوں کو کافر اور غیر مسلم قرار دینے کے لیے تمام فرقہ تمام جو ہمارے مذہبی طبقے ہیں وہ اس نقطے پر متفق ہیں ابھی ریسنٹلی چند ماہ پہلے ایک عدالت عظمہ کی طرف سے ایک فیصلہ دیا گیا جس میں ایک پوائنٹ پر تمام جو علماء کرام تھے اختلاف تھا جس میں قادیانیوں کو تبلیغ کی اجازت دی گئے اس پر انتشار پائے جاتا ہے اس پر مذہبی حلقوں میں حل چل پائی جاتی ہے اس صورت میں چل رہی ہیں یہ سات ستمبر کا جو واقعہ بھٹو دول میں پیش آیا اس کی ہسٹری کیا تھی اور اس پر متفق کا جو فیصلہ کن تھا معاملہ اس میں کون کون سی جماعتیں کون کون سی جماعتوں کے افراد متعلق تھے جنہوں نے یہ مل کر یہ ایک اہم فیصلہ کروایا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھے علماء بلکل آنکھوں کے سامنے ہیں لوگ باخبر ہیں اور جانتے ہیں کہ ہمارے نشتر میڈیکل کالج کے دولہ باہر یہ عزاز بھی ہم اہل یعنی ملتان کو حاصل ہیں جی بلکل کیونکہ آلاللہ کا شہر ہے مزورگان دین کا شہر ہے تو اللہ نے اس مسئلے کا حال بھی ملتان ہی کے ڈاکٹروں کی نوجوانوں کی برکت سے یہ تشیب لے گئے اور میں بھی اس ٹریل پہ جاتا تھا جب میں فیصلہ باد میں پڑھتا تھا تو ربوہ سٹیشن آتا ہے تو وہاں چونکہ اب جیسے ترہیویڈ کا سٹیشن آتا ہے تو جیسے ترہ ہم دیکھتے ہیں تبلیغ والے حضرات جو ہیں وہ گاڑی میں بیٹھ رہی ہوتے ہیں جب ربوہ کا آتا تھا سٹیشن تو میں دیکھتا تھا کیوں وہ لوگ آتے تھے جن کو قادیانی کہتے ہیں اور پھر ان میں ایک گروپ ہے جس کو لاہور ہی کہتے ہیں تو جب ٹرین وہاں گئی تو کوئی نعرہ بازی ہوئی وہ چلے گئے مری کی طرف ہمارے طولہ باہ خوش نصیب جب واپس آئے تو وہ انتظار میں رہی اب دیکھیں ان کی بدبختی کا آغاز ہو رہا ہے ان بچوں کو زدو کوب کیا یہ کیا وہ کیا یہ خبر ایسی پھیلی کہ جیسے ہی وہ ٹرین فیسن آباد پہنچے بس علماء نے اس مسئلے کو اٹھایا اٹھانے کے بعد ظلفقار علی بھٹو صاحب کا دور تھا اس دور کے اندر ایک بہت بڑی اشتیالی اور احتجاجی قیفیت بن گئی پوری قوم اٹھ کڑے ہوئی علماء نے سربرستی کی اور الحمدللہ جیسے آپ نے کہا کہ تمام مقاتب فکر تمام مقاتب فکر کے علماء انہوں نے قیادت کی حتیٰ کہ مسئلہ اسمبلی کے اندر چلا گیا اب ان کی بدبختی دیکھیں کہ ان کا اس زمانے میں جو مرزا صاحب تھے وہ تشریف لائے میں خال میں تیسرا خلیفہ تھا ان کا اہل خلیفہ جو تھے وہ حکیم صاحب تھے دوسرے جو ہے ان کے اپنے بیٹے تھے مرزا مشیر الدین اور تیسرا خلیفہ پھر ان کا آگے بیٹا تھا پرحل مسارک روئیداد موجود ہیں علماء بڑی کم تعداد میں تھے اہل سنت کے حوالے سے مختی معمود صاحب بھی تھے بولنا شاہ منورانی صاحب بھی تھے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس زمانے میں وہ جو ہمارے سرکاری وکیل ہوتے ہیں نا بڑا معروف نام تھا ان کا بختیار آپ کو یاد ہوگا بڑا انہوں نے اچھی انداز سے لیا ہر مسئلے کے اندر یہ پتہ چل گیا ہے کہ یہ بدنصیب قادیانی ہمیں مسلمان نہیں سبجھتے حتیٰ کہ مرزا نے جو ہمارے بارے میں لفظ کہے میں اس کو نہیں لانا چاہتا جب آپ ہمیں مسلمان نہیں سبجھتے تو ہم آپ کے ختم نبوت پر حملہ آبری کے بعد ہم آپ کو مسلمان کیوں سمجھے بعد یہ ہے کہ ہم کلمہ گو ہیں چلو وہ بھی کلمہ گو ہیں آغاز تو انہوں نے کیا ہے کہ مرزا خود کہہ رہا ہے کہ جو میرے اوپر ایمان نعوذ باللہ لے کر نہیں آتا اب میں وہ لفظ نہیں کہتا اس نے تھا بڑے بڑے غلط جملے کہے ہیں یعنی ان جانوروں کے ساتھ اللہ معاف فرمائے استغراللہ جب انہوں نے آغاز کیا ہے اور ہمیں غیر مسلم کہا ہے دنیا کے اندر اس وقت دو عرب اور چودہ کروڑ کلمہ گو مسلمان ہے جو بدنصیب اسے میں خود رب میں کیا ہوں جرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں میرے پیچھے وہ نماز نہیں پڑھتا تھے میں بھی ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا تھا اگر آپ میرے پیچھے نہیں پڑھتے تو میں آپ کے پیچھے کیوں پڑھوں تو مانا یہ ہوا کہ کفر کے حوالے سے ان کے مرزا کی طرف سے ہمارے اوپر گھالیاں بھی پڑھیں ہمیں دی اور اسی نے کہا کہ اگر لوگوں میں سے کوئی آدمی دنیا سے چلا جائے اور یقیناً آپ اور ہم لوگ ایمان کے ساتھ جا رہے ہیں تو میں کہا اور انہوں نے کہا کہ ان کے جنازے میں بھی شریک نہ ہو یہ تو ردی عمل تھا جب آپ ہمارا جنازہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہمیں مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں ہمیں مومن ماننے کے لیے تیار نہیں ہمیں آپ گالیاں دے رہے ہو ایسے جانوروں کے ساتھ کہہ رہے ہو جو جانور حرام ہے نجس العین ہے تو بہرحال ظلفقہ علی بھٹو کو میں تو سلام بھی پیش کرتا ہوں یہ اس ٹرین والے بھکوے کے بعد یہ ساری احتجاج اور تاریخ انہوں نے اس مسلمانوں پر کیچلو چھالا الزامات یہ تو خود مرزا کہہ کے گیا ہے مرزا تو انیس سو چھے میں مر گیا وہ اپنے مرنے سے پہلے اللہ معاف فرمائے مسلمانوں کو گالے دے کے گیا خود مرزا یہ انیس سو چھے کے بعد تو یہ معاملہ ہوا تو اس کے بعد جناب اپنا بھٹو صاحب نے اسمبلی کے اندر لے آئے ماشاءاللہ علماء نے اپنا کردار ادا کیا اس کے اندر یہ ہے کہ تمام اسمبلی کے منبران اور میں سلام پیش کرتا ہوں میرے ملتان سے تعلق تھا سبھی کرتے سے اپنا تھا فاروق علی خان اور جب کہ ہم دیکھ رہے تھے آپ نے یہ دمانے نہیں دیکھا چوک فورا اور مضافات کے اندر بھوج بھی رینجر بھی اور اور بھی یہ بھی خطرہ ہو رہا تھا کہ پتہ نہیں کیا فیصلہ آنا ہے کہ یہ پتہ نہیں فوج اور رینجر ہمیں اللہ معاف فرمائے احتجاج کی صورت میں ہماری اوپر حملہ آور ہونے کے لئے آئی ہے اللہ خوش رکھے مولنہ زفر عمد انساری نے سنایا فرمایا کہ جب بٹو صاحب دس خط کرنے لگے تو مولنہ زفر عمد انساری کو بلایا بہت بڑا نام ہے کہا کہ زفر عمد انساری صاحب اگر میں دس خط کر دوں حضور میری شفاعت کریں گے کیا ہوا بورا کہنا زرداری کو دیکھ کے ہمارے بچے کو دیکھ کے اب خدا کی قسم ذلفقار علی بٹو شہید تھا اس نے کہہ دیا تھا کہ میں اپنے موت پہ دس خط کر رہا ہوں تو مولنہ زفر عمد انساری نے تھوڑی تیر توقف فرمایا فرمایا کہ بٹو صاحب مبارک ہو حضور اپنی شفاعت کریں اللہ اکبر حضر علمان صاحب ہو گیا ہے تکیو عثمانی صاحب ہو گیا ہے یہ دونوں اس بات پر متفقے ہیں کہ اللہ کے ولی کی اگر زیارت کرنی ہو تو حضرت علامہ مولنہ یوسف بن عری بن عری کی زیارت کر لو میں نے حضرت کی زیارت کی ہے اس وقت کون کون سے علماء سب سے پیش پیش تھے یقینہ صاحب یہ مقادمہ فکر کٹھے تھے پیش پیش فرنٹ پہ چند کون سے یقینہ جو حقیقت کی بات ہے چونکہ حضبہ اسلام کے قائد جو تھے مفتی معمو صاحب تھے ماشاءاللہ اور علامہ شاہمان نورانی صاحب ان کے ساتھ تھے جماعت اسلامی کے چار ممبران اور اسی طرح باقی عوامی نیشنل پارٹی جنہوں کو ہم بدمذہب کہتے ہیں یہ چھتیز کے چھتیز جو ممبران تھے جو جناب بیٹھتے تھے اس میں حضب اختلاف میں سارے ساتھ تھے سب نے گفتگو کی اور اس زمانے کے پتھانوں کو اور خاص طور سے آپ نام دیکھ لیں بلوچستان کے اور صوبہ خیبر بختون کے وہ پتھان جو عوامی نیشنل پارٹی یا فلان فلان جنہوں کو ہم کہتے ہیں یہ بدعقیدہ اور بدمذہب ہے ہمیں ایسی بات نہیں کرنی چاہیے یہ سب سے مفتی عبدالکوی کی سب سے بڑی خوبی کہہ کہ مضبط آج ذلفقار علی بھٹو کے جنتی ہونے کی جو میں خوشخبری آپ کو سنا رہا ہوں حضرت مولنہ بنوری نے فرمایا کہ میں حضور کی جب خدمت میں حاضر ہوا عالم رویہ کے اندر خواب کے اندر تو میں نے دیکھا کہ ذلفقار علی بھٹو حضور کے سامنے بیٹھے تھے اور حضرت نے فرمایا تھا خوشخبری تو نہیں کر کہ میں نے خود عالم رویہ کے اندر دیکھا ہے کہ جو حضرات اہل جنت کی فرستی شہدہ کی فرستی اس کے اندر ذلفقار علی بھٹو کا نام موجود تھا میں نے کہا کہ سب سے پہلے سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری کی قبر بھی جاتے ہیں یہ وہ مرد آہن ہے وہ ہمارے پہلوں میں یہ ہے میرا مدرسہ اور میرا خیال میں آدھا فرلانگ یعنی حضر شاہ صاحب سوئے ہوئے پھر دو وجہ سے میں کیا پہلے دو دو قبر کھلی وہ جگہ بھی میں دیکھ کیا ہوں ابھی میں نے آپ کے بچے سے وہ ویڈیو بھی بنوائی میں تو ایک چشتی زوق کا آدمی ہوں جیسے میں گیا تو میں نے حضرت کے سینے پر یوں ہاتھ رکھا ختم نبوت کے موضوع پر جن کا کیزدار ہے تو آج پچاس سال مکمل ہوئے ہیں ایک ہے مرتد جن بدنصیبوں نے مرزا کو دیکھا اور مرزا کے اوپر خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ میں تو آگے نہیں کہہ سا تھا میں تو عدد والا آدمی ہوں بہرحال اس کو مانا ایمان جیسے لفظ اور باقی مسیح والا لفظ نبوت والا لفظ میں نہیں لیا تھا میری زبان بھی وہ جنہوں نے اس کو مانا وہ تھے مرتد ان کی لئے حکمہ ہو رہے جو ان کی اولاد ہے اب میں جب جاتا ہوں کوئی کہتا ہے میرا پردادہ مرتد ہوا تھا وہ تو نہیں کہا دے مرتد یعنی انہوں نے مرزا صاحب کو دیکھا تھا جب مرزا صاحب کے ساتھی بنے دیں یا مرزا صاحب کے ساتھ دناب ان کا تعلق تھا کوئی کہتا ہے میرا دادا زیادہ تر اب پردادے والے ہیں تو یہ کافر ہیں مرتد نہیں ہیں ان کا خاتمہ ہم نے نہیں کرنا یاد رکھے بات یہ ہے کہ جس طرح اس ملک میں پارسی ہیں اس ملک کے اندر جناب اہل کتاب ہیں اس ملک کے اندر سکھ ہیں اسلام ان کے خون کے احترام کا حکم دیتا ہے میں بہت سارے علماء حضرات جو جذباتی ہو جاتے ہیں میں آپ کی بات کروں معذرت کے ساتھ جتنے بھی غیر مسلم پاکستان میں رہائش پذیر ہیں رہتے ہیں یقیناً ہمارے ملک کا جو سفید حیث ہے جنڈے کا وہ علامت ہے غیر مسلموں کی رہائش کی رہنے کی اتنا ہی حصہ اتنا ہی حق ان کا حصہ زمین جتنا ہم مسلمان کا وہ لوگ دیگر ہندو ہیں عیسائی ہیں دیگر مدد وہ انتشار نہیں پھلاتے انتشار پھلانے کے معاملے میں وہ جستجو نہیں کرتے یہ واحد قادیانیت ہے جو ہر وقت انتشار پھلانے میں صفحہ اول کا کردار ادا کرتے ہیں آپ یوں کہیں کہ چونکہ یہ فسادی لوگ ہیں تو ہماری فورسز ان کے ساتھ وہی کرنے جو داشتگرد کے ساتھ کرتے ہیں جو فسادیوں کے ساتھ باقی خاتمہ ان کا نہیں ہو سکتا انڈریا کے اندر یہ بہت بڑی تعداد ہے مجھے انہوں نے خود بتایا کہ اس وقت ہم دو کروڑ سے زیادہ ہیں بہت سارے بیچارے غریب جو افریقہ کے ممالک ہیں ان کے اندر بھی ان کی بڑی تعداد ہے جو بات ہمیں کہنے چاہیے وہ یہ ہے کہ اسلام کا نام لیتے ہیں جبکہ مسلمان نہیں ہیں آزان دیتے ہیں جبکہ ان کا آزان سے اس لیے تعلق نہیں پاکستان میں کمزور سے کمزور تر کرے اور دوسرا یہ ہے کہ ان کی داشتگردی سے اور ان کے جو شیطانیت اس سے اللہ اس ملک کی حفاظت کرے تو بہرحال پچاس سال ہاں ہوئے ہیں آج گولڈن جوبلی ہے جو دس خط کیے تھے مرہوم ذلفقہ علی بٹو صاحب نے شہید نے حوالے سے ماشاءاللہ پاکستان طریقہ انصاب بھی اور باقی دینی جماعتیں بھی آج اس حوالے سے رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی خاتم نبوت کے جو خددار ہیں اللہ ان کا اس حوالے سے خاتمہ فرمائے کہ تاکہ پاکستان کوئی استقام آسنا بے شکاہ من سمامین میرے آخری سوال ہے ابھی ہماری عدالت عزمہ نے جو ایک فیصلہ دیا اس فیصلے پہ علماء کرام اور تمام مقاطب فکر کو ایک پوائنٹ پر جو اطراز تھا اس بارے پہ آپ کیا کہتے ہیں اب انکل ٹھیک ہوا وہ تو آدھا جملہ ہی ہے کہ فیصلہ پہلے غلط تھا اب ان جو غلط فیصلے کے جملوں کو حسب کرنے کے بعد اب وہ فیصلہ ٹھیک ہے اس لیے بہرحال جشن صاحب ہوں کاضی فائد صاحب باقی ادرا سالے ہم سے بہتر مسلمان ہیں میں کسی کے بارے میں منفی بات نہیں کرتا آخر بہرحال اللہ رب العالمین نے انہیں اتنا بڑا عوضہ دیا ہے منصف دیا ہے پاکستان کی برکت سے دیا ہے اور پاکستان تو بنائی لا الہ الا اللہ کلمہ تیبہ کی برکت سے ہے اس لیے جو ان سے غلطی ہوئی تھی انہوں نے خود کہہ دیا کہ اصلاح کی گنجائش تھی اور ہم نے اس غلطی کا اعتراب بھی کیا ہے اور ہم نے اس کی اصلاح بھی کر دیا ہے جی ناظرین جناب مقتی عبدالکوی صاحب نے قادیانیت کی اقتداء قادیانیت کا اقتداء میں پہلا جو حادثہ پیش آیا اس پر بڑی گہری اور بڑی تفصیل سے روشنی ڈالی قادیانیت کے اس ابتداء کے بعد جو ہمارے علماء اکرام ہے تمام مقاتب فکر کے انہوں نے متحد ہو کر اس کا خاتمہ کیسے کیا جناب ظلفقار علی بھٹو صاحب نے ستر کی دہائی میں قادیانیوں کو کافر قرار دے کر جو فیصلے پر دسکت کیے وہ کیا عظیم و شان اور ایک بڑا کارنامہ تھا اسلام میں پاکستان کی تاریخ میں اور آج اس کے پچاس سال مکمل ہونے پر ہم اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ قادیانی کافر ہیں اور کسی بھی طرح سے ان کافروں کے عظائم کو پایا تکمیل تک نہیں پہنچ رہے ان کے ناپاک عظائم ہیں اور ہم اپنے افواج پاکستان اپنے دیگر اداروں سے اسی طرح توقع رکھتے ہیں جس طرح پاکستان پاکستانی عوام اور سرزمین کے لیے محلی نگاہ رکھتا ہے دہشتگردوں کا خاتمہ کیا دہشتگردی کے پسے پردہ اناثر کا خاتمہ کیا اسی طرح قادیانیوں میں شامل جو فتنہ فساد پھلانے والے ہیں ان تمام کے خاتمے کے لیے اپنا مصبت کردار ادا کریں گے ایک مصبت حکمت اعملی اپنائیں گے اور سپریم کورٹ عدالت عظمہ کے چیف جسٹس کے انتہائی مشکور ہیں جنہوں نے اپنے فیصلے کی نظرسانی کرتے ہوئے فیصلے کی اصلاح کی فیصلے میں متنازع الفاظ کو حضف کیا ہم ان کی عظمت کو اسلام پیش کرتے ہیں اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے نیکس پروگرام تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہیں گے پاکستان زندہ باد رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے اور کبھی کبھی رزاق رزق کی تقسیم کا اعزاز ان لوگوں کو بھی عدا فرما دیتا ہے کہ جو حالات کی کڑی دھوب میں شجر سایدار ہوتے ہیں ملتان میں سلطان فاؤنڈیشن کی جانب سے مختلف مقامات پر سینکڑوں افراد کے لیے سلطان دسترخان سجایا جاتا ہے ہر انسان سلطان دسترخان کا مہمان بنتا ہے بلا شبا سلطان فاؤنڈیشن انسانیت کا قابل فخر سرمایہ ہے اور بھلے ہی ایسے ادارے ہوں یا افراد وہ غربت اور افلاس کے سلکتے سہرہ میں احساس کی چھتریاں بنتے ہیں